نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں پتنجلی کے گڑھ والے چونپراس کی دوستو نورملی چونپراس میں چینی ملائی جاتی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا چینی کیمیکلی ریفائنڈ ہوتی ہے جو ہمارے سواست کے لئے زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے ویسے بھی ڈوکٹر کہتے ہیں زیادہ چینی اور نمک کھانا سواست کو نقصان کرتا ہے اسی لئے اس چونپراس کے اندر گڑھ کو ملائے گیا ہے گڑھ ایک اپنے آپ میں آئیورویدک اوشدی ہے اس کے اندر آئرن اور بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹس اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہ ہمارے ڈائیجیشن کو اچھا کرتا ہے اور ہمارے اوورول ایمنٹی کو اچھا کرتا ہے جن لوگوں کو ویک ایمنٹی ہے روگوں سے لڑنے کے شکتی کم ہے وہ گڑھ والے چونپراس کا ضرور استعمال کریں دوستو اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت دو سو اسی روپے ہوتی ہے اور یہ ساڑھے سات سو گرام کی پیکنگ میں آتا ہے ایکسپائری ڈیٹھ تین سال کی ہے ایک بات دھیان دینے لائق ہے اس کو کھولنے کے بعد اسے کیول تین مہینوں میں آپ کو ختم کرنا ہے تین مہینے کے بعد یہ خراب ہو جائے گا بات کریں انگریڈینٹس کی تو گڑھ کے علاوہ اس کے اندر تیس الگ الگ پرکار کی اوشدیاں ملائے ہوئے ہیں جن کو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یدی اس چونپراس کو ہم ڈیلی شیون کریں تو ہمیں کیا کیا لاب ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگ جن کی روگ پرتیرودک شمتہ بہت کم ہے چھوٹے بچے جن کو سردی زکام خانسی بار بار ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری سردیوں میں جن کی ناک بند رہتی ہے تو اس کا مطلب ان کی امنٹی بہت زیادہ ویک ہے تو وہ لوگ اس چونپراس کا ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ جن لوگوں کو بہت زیادہ تھکان رہتی ہے سانس سمبندیت کوئی بھی سمشہ ہے اس تھما ہے خانسی رہتی ہے گلے میں دکت ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو اچھا کرتا ہے اور اوورال ایک اچھا ہیلتھ ٹونک ہے جن لوگوں کو رات کو نیند اچھی نہیں آتی ہے وہ بھی رات کو سوتے سمجھ سے گنگنے دودھ کے ساتھ لے تو ان کو نیند بھی اچھے آئے گی کچھ زیادہ عمر کے لوگ جن کو الگ الگ سمشہ آئے ہیں سریر بہت کمزور ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بات دھیان دینے لائق ہے کہ ایسے لوگ جن کے کوئی بڑی دوائی چل رہی ہے کوئی بڑا روگ ہے کوئی بڑا اپریشن ہوا ہے وہ اس کا استعمال ڈوکٹر کی سلحہ کے ساتھ ہی کرے تو زیادہ اچھا ہے دوستوں چون پراش کے اندر ایسی عوصدیاں ہیں جن کو کھا کر چون رشی پھر سے جوان ہو گئے تھے تو یدی آپ کو اپنے شریر کو لمبے سمجھ تک ایکٹیو اور فٹ رکھنا ہے تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں آپ یدی اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ہی اپنے شریر میں بدلاؤ نظر آئیں گے تو جو لوگ ایک اچھے ہیلتھ ٹونک کی کھوج کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھا اپسن ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ تو آپ صبح شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک سمجھ سے شروعات کریں گنگنے دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں دو سمجھ تک لے کے جا سکتے ہیں ساودھانی یہ رکھنی ہے کہ ڈائیوٹی جن کو ہے ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ پرگننٹ لیڈی بریش فیڈنگ مدر بھی ڈوکٹر کی سلا کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے تو دوستو یہ تھا اجھ کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا یادی ویڈیو فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھی چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد